احمد اللہ رب العالمین والصلاة والسلام والرسول الامین وعلا آلہی وصحبہی اجمعین ام آباد آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے عشر زلہجہ کی شرعی حیثیت یعنی زلہج کے جو ابتدائی دس دن ہیں ان کی کیا حیثیت ہے اس کی کیا فضیلت ہے اس میں ہم کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اس موضوع کو ہم تین قسموں میں بات دیتے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے عشر زلہجہ کے فضائل پر اس کے بعد بات کریں گے عشر زلہجہ کے عامال پر اور آخر میں بات کریں گے عشر زلہجہ کی بیدعات پر اگر وقت ملا تو یا اس کی طرف اشارہ کریں گے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں عشر زلہجہ کے فضائل پر تو دیکھئے عشر زلہجہ کی فضائلت میں کل چار باتیں ہم کہہ سکتے ہیں عشر زلہجہ کی فضائلت میں چار باتیں ہیں پہلی بات یہ کہ یہ دن حج کے دینوں میں شمار ہوتے ہیں جو اپنے ہاتھ میں ایک فضائلت ہے اللہ نے سور بقرہ آیت ایک سو ستانوے میں کہا ہے الحج اشور معلومات کہ حج کے مہینے کچھ تیہ ہیں پھر اس میں آگے آیت ہے تو یہ جو حج کے ایام ہیں ان میں یہ زلہج کے عشرہ زلہج کا عشرہ بھی شامل ہے تو یہ بھی اپنے آپ نے ایک فضائلت کی بات ہے یہ پہلی فضائلت ہے عشر زلہجہ کی اس عشرے کی فضائلت میں دوسری بات ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حرومت کے ایام ہیں حرومت کے سال کے جو بارہ ماہ ہیں اس میں سے چار ماہ حرومت کے ہیں سورہ توبہ 36 میں اللہ نے کہا اند ادت شہور اند اللہ اس نعاشرہ شہر فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والدہ منہا اربعتن حرومت کہ اللہ کے نظر میں اللہ کی کتاب میں جب اللہ نے آسمانوں کو زمین کو پیدا کیا تھا تو بارہ مہینے ہیں جن میں سے منہا اربعتن حرومت ان میں چار ماہ یہ حرومت کے ہیں چار ماہ حرومت کے ہیں تو یہ دوسری فضلت ہے ان ایام کی یہ حرومت کے دن ہیں اس عشرے کی فضلت میں تیسری بات ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دینوں کی قسم کھائی ہے سورہ فجر کی آیت ایک تین اللہ فرماتا والفجر والایا لن اشر قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی یہ اشرے ذلجہ اس کی تفسیر میں کئی مفصلے نے لکھا ہے کہ اس سے مراد اشریز لے جائے اس اشرے کی فضلت میں چوتھی بات ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دس دنوں میں کوئی بھی نیک کام کرنے کی بڑی فضلت بتائی ہے یہ حدیث انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے یہاں صرف اتنا ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے نبی نے ان دس دنوں میں نیک عمل کی فضلت بتائی ہے تو یہ کل چار باتیں ہیں جو ہم اس اشرے کی فضلت میں کہہ سکتے ہیں پھر سے دیکھ لیں چار باتیں کیا نمبر ایک یہ اشرہ ایام حج میں آتا ہے نمبر دو یہ اشرہ ایام حرومت میں آتا ہے نمبر تین اللہ نے ان ایام کی قسم کھائی ہے نمبر چار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان ایام میں نیک عمل کی بڑی فضلت بتائی ہے یہ چار فضائل ہیں اس اشرے کے ابھی آگے بڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اس اشرے میں مسنون عامال کیا ہیں اس اشرے کی عبادات کیا ہیں تو اس اشرے کی جو عبادات ہیں ان کو بھی ہم دو قسموں میں بار سکتے ہیں ایک ایسی عبادات جن کا تعلق اس پورے اشرے سے ہے اور دوسری ایسی عبادات جن کا تعلق اس اشرے کے الگ الگ دنوں سے ہیں تو پہلے ہم وہ اعبادات دیکھتے ہیں جن کا تعلق اس اشرے کے سارے دنوں سے ہے تو اس علیہ میں سب سے پہلی عبادت سب سے پہلا عمل ہے وہ ہے اس اشرے میں بال اور ناکن چھوڑ دینا بال ناکن چھوڑ دینا جو قربانی کر رہا ہے وہ بھی اور جو قربانی نہیں کر رہا ہے وہ بھی جو قربانی کر رہا اس کے لئے تو ضروری ہے اور جو قربانی نہیں کر رہا اس کے لئے ضروری تو نہیں ہے لیکن اس کے لئے بہتر یہی ہے اس اسرے میں حدیث دیکھیں صحیح مسلم کے حدیث حدیث عمر ask melhor tutor امِ سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا اذا دخلت الاشر جب اشرِ ذرہجہ آجائے وَأَرَادَ حَدُكُمْ أَيُزَهِيَا اور تم میں سے کوئی قربانی کرنے کا ارادہ کرے فَلَا يَمَسَّ مِن شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَعِيَا تو اپنے بال اور ناخن میں سے کچھ بھی نہ کٹیں تو اس حدیث میں کہا گیا ہے اس کے لئے جو قربانی کر رہا ہے کہ وہ بال اور ناخن نہ کٹیں اس سے پتہ چلا کہ یہ فرض ہے ضروری ہے اس کے لئے جو بال اور ناخن اس کے لئے جو قربانی کر رہا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ بال اور ناخن نہیں کٹے گا اچھا یہاں پر ایک بات اور واضح کر دیں کہ بال اور ناخن نہ کٹنے کی جو مدت ہے وہ کیا ہے تو دیکھیں اس کی شروعات ہے اشرِ ذلہجہ جیسے شروع ہوگا ہے یعنی ذلہج کا چاند جیسے دکھے گا ویسے ہی ہم کو بال اور ناخن چھوڑ گینا ہے کب تک چھوڑنا ہے تو اس کے بارے میں اس روایت میں تو وضحات نہیں ہے لیکن صحیح مسلم میں اسی نمبر کے تحت آگے جو روایت ریپیٹ ہوئی ہے دوبارہ آئی ہے اس میں ہے حد تا یوزہیہ کہ بال ناخن آدمی کب تک چھوڑے گا جب تک کی قربانی نہ کر لے یعنی ایک ذلہج سے شروع کرے گا اور کب تک رکا رہے گا جب جو یوم النار ہوگا قربانی کا دن اس دن عید کی نماز ہوگی اس کے بعد اپنا جانور زبا ہوگا اور اس کے بعد وہ بال ناخن کاٹے گا ایسا نہیں کہ جو عید کے دن شروع آپ صبح ہی بال ناخن کاٹ کے ہم جائیں عید کی نماز پڑھنے کے لئے عید کی نماز پڑھئے اور گھر پہ آئیے اور جانور بھی زبا ہونے دیجئے عید کی نماز پڑھ کے بھی نہیں بلکہ جانور بھی زبا ہونے دی بلکہ ایک روایت میں ہے بھی حت تا یزبہ کہ بال ناخن تب تک چھوڑے رہے جب تک کی جانور زبا نہیں کر دیتا تو حت تا یوزہیہ حت تا یزبہ یہ سب الفاظ ہیں تو اس بنا پر درست بات یہ ہے کہ آپ تب تک بال ناخن نہیں کٹیں گے جب تک کی آپ کا جانور زبا نہیں ہو جاتا ہے البتہ اگر کسی کے پاس ہوسر ہے یعنی اس کا جانور زبا ہونے میں بہت لیٹ ہو رہا ہے جیسے شام ہو گئی کسی وجہ سے کوئی مسئلہ ہو گیا ایسے بہت سائے لوگ کیاں ہوتا ہے کوئی اس کو بنانے والا نہیں ہوتا ہے تو اسی تاخیر ہو جاتی ہے یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ عام لوگوں کو دیکھ کر یعنی عام لوگوں کی قربانی کا جو وقت ہے جانور زبا ہو رہا ہے اس حساب سے بھی بال ناخن کٹ لے تو انشاءاللہ کوئی حرش کی بات نہیں ہے تو یہ اس عشرے کی پہلی عبادت ہے کہ بال ناخن چھوڑ لینا اور یہ واجب ہے اس کے لیے جو قربانی کر رہا ہے اور جو قربانی نہیں کر رہا ہے اس کے لیے واجب تو نہیں ہے لیکن اس کے لیے مستحب ہے بہتر سنان نبی دعوت کی ایک روایت ہے جس میں ایک شخص نے کہا اللہ کے نبی میرے پاس قربانی کے لیے کوئی ایسا جانور نہیں ہے میری ضرورت سے زائد کہ میں اس کو قربان کر دوں تو اللہ کے نفس نے کہا کوئی بات نہیں لیکن تم اپنے بال جب لوگ قربانی کریں گے تو تم اپنے بال کٹ لینا اپنے موش کے بال کٹ لینا اپنے ناخن کٹ لینا تو فتیل کا ہی تمام اس ہی اتی کا یہی تمہاری قربانی ہو جائے گی تو اس سے پتا چلا کہ اگر کوئی قربانی نہیں کر رہا ہے تو وہ بھی بال اور ناخن چھوڑ دے تو انشاءاللہ اس کا سوا ملے گا قربانی کا سوا ملے گا اس کے لئے بہتر ہے تو یہ برحل اس عشرے کی پہلی عبادت ہے بال ناخن چھوڑ دینا آگے بڑھتے ہیں اس عشرے کی جو دوسری عبادت ہے وہ ہے نو زلحج تک روزہ رکھنا یعنی جو ایک زلحجہ سے نو دسما جو زلحجہ ہے وہ تو بہرحل عید کے دن ہے عید کے دن روزہ تو نہیں ہے لیکن دس زلحج تک آپ روزہ رکھ سکتے ہیں نو زلحج تک آپ روزہ رکھ سکتے ہیں اس حصرے میں روایت ہے سنن نبی دعوت کی حدیث دو ہزار چار سو سائنٹیس بعض ازواجیں متعرہ سے مرویہ فرماتی ہیں کہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو زلحجہ کا روزہ رکھتے تھے ویوم آشورہ اور آشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے و سلاسطہ ایامی من کل اشار ہر مئنے کے تین دن کا روزہ رکھتے تھے تو اس میں جو ہے تسعہ زلحجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زلحج کے نو دنوں کا روزہ رکھتے تھے تو اسے مراد یہ ہی ہے جو ابتدائی نو دن ہیں ان نو دنوں میں روزہ رکھنا چاہیے بلکہ بعض صلف سے یہ بھی ملتا ہے کہ جب ان کے رمضان کے روزے فوت ہو جاتے تھے تو اس کے قضاء کے لئے وہ ان دنوں کا انتخاب کرتے تھے بلکہ بعض سے یہ ملتا ہے بعض یہ بھی کہتے تھے کہ نہیں قضاء بعد میں کر لو تو اس میں روزہ رکھو لیکن بعض صلف سے ہی ملتا ہے جو رمضان کے جو روزے قضاء ہوتے تھے وہ ان دنوں میں ان کو پورا کرتے تھے تو برحال یہ جو عشرِ ذلحجہ کے جو ابتدائی دن ہیں ان میں دوسری جو اہم عبادت ہے وہ روزہ ہے خاص طور سے اس میں جو نو ذلحج ہے اس کے روزہ کے لئے تو واقعہ دا الگ سے حدیث ہے تو برحال ہم بات کریں پورے دس دنوں کے عمال پر لیکن اس میں جب روزہ رکھیں گے تو اس میں ان نو ذلحج کا روزہ بھی آ جائے گا البتہ اس کے لئے الگ سے ہوئی حدیث موجود ہے تو یہ دوسری عبادت ہے انس اشرے کی روزہ روزہ تیسری عبادت جو اس پورے اشرے کی ہے وہ تکبیرات تو اس بارے میں روایت ہے اخبار مکہ کی ایک حسن سند سے ایک روایت ہے اس میں صحابہ ابو حریرہ اور عبداللہ ابن عمر ظنہ کا عمل ذکر ہوا ہے کہ کہنا ابو حریرہ تا ابو حریرہ اور ابن عمر ظنہ کا عشرہ میں بازار جاتے تھے تو تکبیر کہتے تھے اور لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیر کہتے تھے یہ دونوں بازار صرف اسی لئے آتے تھے تکبیر کہنے ہی کیلئے آتے تھے تو اس میں کیا ہے یخرجان ایام العشر یعنی عشرِ ذلجہ کی دنوں میں یہ بازار جاتے تھے تو اس روایت سے پتا چلتا ہے کہ ان دس دنوں میں ہم کو تکبیرات کہنا چاہئے البتہ اس کی جو مدت ہے وہ شروع تو کریں گے ایک ذلجہ سے لیکن تکبیرات جو ختم ہوں گی وہ ایام تشریق کے آخر دن یعنی یہ صرف دس ذلحجہ تک نہیں کہنی تکبیرات بلکہ اور آگے بڑھ کے ایام تشریق کے آخری دن تک اس کو ہمیں تکبیرات کہنی ہے ایام تشریق یعنی گیارہ بارہ تیرہ ذلجہ ایام تشریق یعنی عید کے بعد تین دن اس کو ایام تشریق کہتے ہیں تو دس تین تیرہ آپ یہ سمجھ لیں کہ تیرہ دن ذلج کے تیرہ دنوں میں آپ کو تکبیرات کہنی ہے اور یہ جو ایام تشریق میں جو تکبیرات کی دلیل ہے اس کی تو باقعدہ ایک مرفوع حدیث موجود ہے صحیح مسلم کے حدیث حدیث مر ایک ہزار ایک سو اکتالیس اللہ کی نئے فرماتے ہیں ایام تشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ ایام جو تشریق ہیں وہ کھانے کے دن ہے پینے کے دن ہے اور ذکر کے دن ہے اس ذکر میں دونوں باتیں شامل ہو سکتی ہیں ایک تو تکبیرات ہیں یا ایک یہ کہ جو جانور زبا کرتے ہیں اس پر اللہ کا نام لیتے ہیں تو یہ بھی یہاں پر مراد ہو سکتا ہے تو یہ تکبیرات کی بات ہو گئی یعنی اس عشرے میں جو دوسرا عمل ہم کر سکتے ہیں وہ تکبیرات تکبیرات کے حوالے سے ایک چیز اور واضح کر دیں تکبیرات میں الفاظ کیا ہوں گے تو دیکھیں اس عشرے میں اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم سے کوئی سیغہ بساند صحیح ثابت نہیں ہے ٹھیک ہے نبی سے ثابت نہیں ہے صحابہ اکرام سے ثابت ہے الگ الگ سیگے اس میں تین صحابہ اس میں تین الفاظ ایسے ہیں یا تین سے ایسے ہیں جو صحیح ثابت ہیں ایک ہے دیکھئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ دوسرا سے گاہ ہے جو یہ پہلا مصنف ضرر ازا کی روایت ہے دوسرا مصنف ابن ابی شبہ کی روایت ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ واللہ اکبر واللہ الحمد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ کا سگا ہے اور عبداللہ ابن عسود کے جو الفاظ ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد حسن نے غیری روایت ہے تو یہ تین طرح کے سہگے ہیں جو ہم پڑھ سکتے ہیں تو یہ بات ہو گئی کہ عشرِ ذلہجہ میں کیے جانے والے عامال میں تیسرا عمل تکبیرات چوتھا عمل کیا ہے چوتھا عمل عام عبادت ہے یعنی اس عشرے میں آپ کوئی بھی عام عبادت پورے دس دنوں میں کہہ سکتے ہیں اسے تلاوت ہے اور صدقہ خیرات ہے اور اسی طرح سے ذکر و عذکار تصویح و تحلیل قرآن مجید کی تلاوت کوئی بھی عبادت جو قرآن و حدیث سے عمومی طور پر ثابت ہے ان عبادتوں کو آپ ان دس دنوں میں انجام دیں گے تو اس کا سواب زیادہ ملے گا اس کی دلیل عبداللہ بن عبادت کی حدیث ہے سنان ترمیز حدیث سات ست ستاون کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا مَا مِنْ اَيَّا مِنْ الْعَامَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَوَجِي کہ کوئی ایسے دن نہیں ہے جن میں عامال کرنا اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہو مِنْ هَذِهِ الْعَيَّامِ الْعَشْرِ ان زلحج کے دس دنوں کے مقابلے میں یعنی ان دس دنوں میں عامال انجام دینا اللہ کو جتنا پسند ہے اتنا پسند اللہ کو کسی اور دن کے عامال نہیں ہے فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ولل جہاد فِيسَ بِالللہ تاکہ دوسرے دنوں نے کوئی جہاد کرا تو وہ بھی اس سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ ولل جہاد فِيسَ بِاللہ اللہ کے راہ میں جہاد بھی اس سے بہتر نہیں ہے ان دنوں کے عامال سے مگر یہ کہ کوئی آدمی اپنی جان اور اپنا مال لے کر نکلا لیکن وہ واپس نہیں آسکا تو یہ وہ اس شخص کا مقام ان دنوں کے عامال سے بڑھ جائے گا باقی ایسے ہی نکل جانا کہ ان دنوں کے عامال سے بہتر نہیں ہے تو ان دس دنوں میں ہمیں زیادہ زیادہ عامال کرنا چاہیے صحابی عبداللہ بن عباس کے شاہگرد سعید بن جبیر وہ کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں ہے کہ جب عشرے زیادہ تھا تو یہ بہت زیادہ عبادت کا نشطہ کر دیتے ہیں بہت زیادہ تو معلوم ہوا کہ اس عشرے میں ہم عام عبادت انجام دے سکتے ہیں تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ اس عشرے میں فل عشرے میں کون کونسی عبادت کر سکتے ہیں تو چار طریقے عبادت میں نے آپ کے سانے مجھتا ہے خلاصہ دیکھنا سب سے پہلے عبادت بال اور ناکن چھوڑ دینا دوسرا نو دنوں کا روزہ رکھنا اور تیسرا تقبیرات اور چوتھا عام عبادت اب آگے بڑھتے ہیں اس عشرے کی کچھ متفرق عبادت یہ تو وہ عبادتیں ہم دیکھ رہے تھے جو پورے عشرے کو شامل ہیں اس کے علاوہ کچھ متفرق عبادتیں ہیں جو الگ الگ دنوں میں ہم آنجام دیں گے تو اس میں سے ایک بہت بڑی عبادت ہے حج یہ وہ کریں گے جن کو اس کی طاقت ہے اور دوسری ہے قربانی اور تیسری عبادت جو کی روزے کے دن میں میں نے بتایا عرفہ تو یہ عبادتیں بھی ہیں ان دنوں میں لیکن یہ پورے دس دنوں کی نہیں ہیں بلکہ الگ الگ خاص خاص دنوں کی عبادتیں ہیں تو یہ ہمارے موضوع کا دوسرا حصہ تھا کہ ان دنوں میں ہم زیادہ سے زیادہ کون سی عبادت کر سکتے ہیں تو ان دس دنوں میں ایام عشر میں ہم یہ چار طریقی عبادتیں کر سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اب آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان دس دنوں میں کی بدعات کیا ہیں تو دیکھیں اس سسلے میں میں بہت زیادہ تفصیل نہیں کروں گا صرف کچھ اشارے کرتا ہوں ان دس دنوں میں جو بدعات ہیں ان کو بھی ہم تیر قسموں میں بانڈ سکتے ہیں ایک وہ بدعات جن کا تعلق حج سے ہے دوسری وہ بدعات جن کا تعلق قربانی سے ہے اور تیسری وہ بدعات جن کا تعلق جانور سے ہے تو حج سے متعلق جو بدعات ہے تو بہت بڑی تفصیل ہے ہم اس کی طرف بلکل نہیں آئیں گے میں آپ کو اشارہ کر رہا ہوں کہ بدعات میں یہ بھی ایک قسم ہے بدعات کی دوسری جو چیز ہے قربانی سے متعلق بدعات تو قربانی سے متعلق یہ بہت ساری بدعات ہیں ہم اس کی تفصیل میں بھی نہیں آئیں گے البتہ ایک چیز کی وضاحت کریں گے کہ قربانی کی بدعات میں سے جیسے ایک بدعات یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ قربانی اور عقیقہ ایک ساتھ کرتے ہیں قربانی اور عقیقہ ایک ساتھ یعنی ان کی نیت ہوتی ہے وہ ہم قربانی کر رہے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی نیت ہوتی ہے عقیقہ کر رہے ہیں یہ بدعات ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے عقیقہ ایک الگ عبادت ہے اور قربانی ایک الگ دونوں کو مکس کرنا کہ ایک ساتھ میں دونوں ہو جائے یہ غلط بات ہے کسی کی زہر کی نماز چھوٹ گئی ہے اب وہ اثر کی نماز پڑھنے آئے اور سوچیں میری اثر بھی ہو جائے زہر بھی ہو جائے تو ایسا تو نہیں ہوگا دو الگ الگ نمازیں ہیں ایک ہی ساتھ کیسے دون ہو جائے گا تو ایسے یہ کہنا ہے کہ حقیقہ بھی ہو جائے اور قربانی ہو جائے تو یہ غلط ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں بیدت ہے اور بھی بہت ساری بیدات جڑی ہوئی ہیں بلکہ اور آگے ہم بڑھتے ہیں اس سے پر انشاءاللہ ہم کوشی کریں گے بات ختم کر دیں جانور سے مدلک جو بیدات ہیں زیادہ تر بیدات کا تعلق قربانی میں اسی سے جانور سے قربانی کا جو جانور اس سے مدلک بہت ساری بیدات ہیں ایک بیدات تو این جانور کے انتخاب میں ہمارے یہاں پائی آتی ہو یہ کہ ہم وہ بکرہ ہمارے بیچ میں سب لوگ تو نہیں بہت کمی لوگ ہیں ایسے بکرے لالا کے قربانی کرتے ہیں جس بکرے پر اللہ محمد لکھا ہوا دکھتا ہے لکھا ہوا نہیں ہوتا لوگوں کو دکھتا ہے یا کچھ لوگ ایسے لکھ بھی دیتے ہیں تو یہ اس چیز کو سواب سمجھنا خصوصی سواب سمجھنا یہ بیدات ہے یعنی کتاب اور سنت میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ایسے بکرے لاکھے زبا کرو جس میں اللہ لکھا اور محمد لکھا اور اللہ محمد لکھا بھی نہیں ہوتا ہے یا تو کچھ الٹی سیدھی لکھی رہے ہوتی ہیں اس کو زبردستی اللہ محمد بنا لیا جاتا ہے بھائی آدمی بنانے پہ آئے تو کس کو اللہ محمد نہیں بنا دے گا آسمان میں دیکھو بادل سلتے ہیں اس کو کسی طرح جوڑ توڑ کے اور اس کو اللہ بنا دیتے ہیں اور حد ہو گئی کہ کچھ لوگ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ سے سب سادہ قریب ہوتا ہے تو کہتا ہے کیوں سب سادہ قریب ہوتا ہے سجدے میں اللہ سے سب سادہ کیوں قریب ہوتا ہے تو کہتے ہیں سجدے میں اللہ سے سب سادہ اس لئے قریب ہوتا ہے کیونکہ وہ محمد کی شکل میں ہوتا ہے جب سجدہ کرتا ہے اس کا سر میم ہے اور پھر اس کا جو یہ پیٹ وغیرہ ہے وہ ہا بن گیا پھر میم پھر اس کا جو پیر دال بن گیا وہ محمد دیکھتا ہے محمد دیکھیں دیکھنے والی آنکھیں کہاں کیا دیکھ لیں کوئی بھرسا ہے کہیں بھی کچھ بھی چیز آئی اس کو کہیں اللہ پڑھ لیا کہیں وہ جو ہے محمد پڑھ لیا اور جس کو یہ اللہ پڑھ لیا ہوتے ہیں ہندو لوگ اسی کو ترشول سمال لیتے ہیں تو یہ بہت بڑی جہالت ہے ہمارے یہاں کہ ہم جانور پہ اللہ کا لفظ اور محمد کا لفظ جھوٹتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے جانوروں کی قربانی کرنا یہ زیادہ بہتر ہے یہ بیدہ ایسے ہی جانور کی بیدہ سے مطلق ایک چیز یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ جب جانور کو زبا کرنے کے لئے لائیں گے تو اس کو باقیدہ اس کے ہاتھ پیٹ دھلیں گے اور اس کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بکری کو وضو کرا دو اس کو وضو کا نام دیتے ہیں پیر دھلنا وضو کرانا یہ بھی بیدہ تھا اس کو سواب سمجھ کی کیا تھا سنن سمجھ کی کیا تھا یہ بیدہ تھا یہ بات بھی غلط ہے سنوی میں سے بلکہ کچھ لوگ تو باقیدہ شیرک تک کر جاتے ہیں قربانی کے جانور سے مطلع شیرک تک کر جاتے ہیں مثال کے طور پر کچھ لوگ ایسا ہوتا ہے کہ قربانی کا جانور زبا کرنا ہوتا ہے تو اپنے گھر کا جو چوکھٹ ہے جہاں سے گھر میں انڈری ہوتی ہے تو اس چوکھٹ میں گڑھا کھو دکے اور وہیں پہ جانور زبا کرتے ہیں چوکھٹ پر گھر کے چوکھٹ پر گڑھا کھو دکے وہیں جانور زبا کرتے ہیں اور اس میں بکری کا خون یا پھر اور بھی اس کا جو بقایا ہے سینگوں گرہ اس میں ڈال کی دفن کر دیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اب ہمارے گھر میں کوئی آفت نہیں آئے گی کوئی جن بھوت وغیرہ نہیں آئے گا یہ تو شرک ہو گیا یہ بیڈیت ہی نہیں بلکہ یہ شرک ہے تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں جو جن کا تعلق قربانی کے جانور یعنی جو ہم یوم الناحر میں دس زلحجہ میں کرتے ہیں تو یہ کچھ بیڈتیں میں نے آپ کے سامنے گنائی جن جو عشر زلحجہ کی بیڈات ہیں صرف میں نے وہی بیڈات گنائی ہیں جو یوم الناحر کے اندر اور خاص سے قربانی قربانی کے جانور کے اندر پائی جاتی ہیں اور بھی بیڈات ہیں جن کو میں نے چھوڑ دیا جیسے حجی کی بیڈات ہیں اسی طرح سے یوم الناحر ارفہ کا روزہ رکھتے ہیں اس کے تعلق سے بھی ایک بیڈات ہے وہ بھی میں واضح کرتوں پھر انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں وہ یہ کہ جو تقبیرات ہوتی ہیں ارفہ ارفہ کی نہیں ارفہ سے متعلق نہیں بلکہ یہ دس دنوں کی جو تقبیرات ہوتی ہیں اس کے تعلق سے ایک بیڈات یہ ہے کہ کچھ لوگ نماز کے بعد ہی استعمائی شکل میں یہ تقبیرات کرتے ہیں یہ بیڈات ہے شیخ علبانی رحملہ نے اس کو بیڈات کا کہ نماز کے بعد کے وقت کو خاص کر لینا کہ ہم ان دنوں میں وہ تقبیرات کہیں گے یہ بیڈات ہے تو اس کو کچھ لوگ اس طرح سے تقسیم بھی کرتے ہیں تقبیرات مطلق تقبیرات مقید یہ جو اشرہ ذلجہ کی تقبیرات اس میں مطلق مقید کچھ نہیں ہے روایتوں میں صحیح روایتوں میں ملتا ہے اس میں تقبیرات کہنی ہے کب کہنی ہے کہا کہنی ہے کیسے کہنی ہے کوئی خاص حد بندی نہیں ہے آپ جہاں چاہیں کہیں جب چاہیں کہیں نماز سے پہلے نماز کے بعد آتے جاتے بازار میں کہیں بھی کہیں کوئی مسانے لیکن کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ تقبیرات مطلق جو کبھی بھی کہیں اور تقبیرات مقید جو نمازوں کے بعد کہیں وہ ایام تشریف میں یا عرفہ کے بعد سے لے کر آئی ہمیں تشریف کے آخری دن تک تو وہ نمازوں کے بعد کہیں تو یہ جو مطلق کی بات لائے ہیں مقید کی یہ لوگوں نے اپنی طرف سے لائے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے شیخ البانی رحملہ نے اس کو بھی بیدعت کہا شیخ البانی نے کہا یہ بیدعت ہے تو یہ چند چیزیں تھی اس عشرے کی بیدعت سے مطلق میں نے آپ کے سامنے رکھا تو یہ خلاصہ ہے عشرِ ذلحجہ کی شرعی حیثیت کا میں نے تین باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں عشرِ ذلحجہ کے فضائل اس میں چار چیزیں بتائیں آپ کو اور دوسرا عشرِ ذلحجہ کے عامل اس میں بھی چار چیزیں آپ کو بتائیں گے اور تیسرا عشرِ ذلحجہ کی بیدعت بیدعت تو بہت ساری چیزیں تھی ہم نے سب کو نہیں بتایا قربانی اور قربانی کے جانور سے مطلق کچھ جزیں آپ کے سامنے رکھیں گے اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب سننے کی رسلی میں یہ عشرہ گزارنے کی اور اس میں زیادہ عبادت کرنے کی تفریح تحرمائیں آمین اس میں کچھ سوالات ہیں ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ نو دن مسلسل روزہ رکھنا ہے یا پھر نو اور دس ذلحجہ کو ہی روزہ رکھنا ہے نو دن مسلسل روزہ رکھنا ہے دس ذلحجہ کو تو روزہ رکھنا ہی نہیں ہے دس ذلحجہ تو قربانی کا دن ہوتا ہے اس میں کیوں روزہ رکھنا ہے قربانی کے دن عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے اس سے پہلے جو نو دن ہیں وہ مسلسل روزہ رکھنا ہے اگر آپ رکھ سکتے ہیں نہیں ہے تو کم سے کم یوم نہر جو یوم عرفہ جو ہے اس میں آپ کو روزہ رکھنا چاہیے نیچے بھی وہی سوال ہے کہ ذلحج کا دس روزہ رکھنا کیسا ہے دس روزے سے اگر مراد آپ کی نو روزہ ہے تو نو روزہ رکھ سکتے ہیں کوئی مسلسل نہیں ہے اس کو تغلیباً لوگ دس کہتے ہیں مراد ہی ہوتی ہے کہ وہ دسویں جو دن ہے یوم نہر کا عید کا دن اس کو چھوڑ کے نو دن تو اس میں روزہ رکھ سکتے ہیں کوئی مسلسل نہیں ہے والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ